بسم اللہ الرحمن الرحیم پاٹ اٹھائیس اے ابراہا مجھے کعبی کی فکر کیوں ہو کعبہ جانے کعبہ والا جانے مجھے میرے اونٹ واپس کر دے ابراہا آپ کا یہ صداقت انگیز جواب سن کر خاموش ہو گیا اونٹ واپس کر دی ہے آپ اونٹ لے کر گھر واپس تشریف لائے اور حضرت علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ کو ساتھ لے کے کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی اے کعبہ کے مالک اے چودہ طبق کے کائنات کے خالق تو سمیع و بشیر ہے تو علیم و خبیر ہے تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے الہی تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا الہی اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک سیوا تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے اے مالک بچالے یورشے دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو بچالے آل اسماعیل کے سامان عزت کو صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابراہا کعبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا ادھر حضرت علیہ السلام کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا فوراں قبول ہو گئی پروردگار عالم نے ابابیل کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا لشکر ابراہا کے کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلیب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کی طرف آئے تو سب کے سب عظمتِ کعبہ کے سامنے سجدے میں گر گئے نہای محابت ہاتھیوں کو مارتے ہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ نہیں اٹھتے یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 29 دیکھتے ہیں